ہمیں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں ایک عظیم رحم ماہ عظیم رحبر جو انگلی پکڑ کے چلائیں اور اللہ سے ملا تھے ایک بدعا ہے کہ انہوں نے کہا محمد آپ نے کہا جی کوئی کتن ہی بدتمیزی سے آپ کو بولاتا تھا آپ کے ماتھے پر بلنی آتا ہے جی میں نے کہا تیرے تین باتیں بڑی عجیب ہیں آپ نے کہا کیا کہ تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قلول کریں گی تم اور تو کہتا ہے یہ تیرے ساتھی روم اور فارس پرشن امپائر رومان امپائر فتح کر لیں گے انہوں نے کہا روٹی کوئی نہیں کپڑے کوئی نہیں اور تو کہتا ہے مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ ہوں گے کوئی ہمارا باپ دادا آیا کوئی آیا ہے آج تک ان میں تو آپ نے مسکرہ کے فرمایا لعل الحیات تطولو بک مجھے لگتا ہے تیری زندگی لمبی ہو اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور تو یوں بھی دیکھے گا کہ پرشن رومان امپائر ٹوٹ کے میرے شہر میں آئی گی اور باقی رہ گئی تیسری بات مر کے اٹھنے کی تو میں تیرا ایسے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دے لاؤں گا تیسری ہو گئی کے نہیں ہو گئی وہ کہنے لگا میں نہیں مندہ تو وہ واپس چلا گئی حضرت عمر جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب کلمہ پڑھ گئے کہنے گلے بھی ہکتا ہو گئی جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو پرشن امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومان بھی دونوں فتح ہو گئی تو کہنے لگا بلی دو ہو گئی یعنی تری بھی ہو جا گئی جل پڑ کلمہ تو کلمہ پڑھ کے نا مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پروٹوکول دیتے تھے جب وہ آتا اس کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے مسجد میں کبھی امنہ سامنہ ہو جاتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے بھی مڑا یا بندہ ہے اس کے لئے اتنا پروٹوکول کیوں ہے تو حضرت عمر نے ایک دفعہ نا ان کے چہروں پہ سوال پڑھ کے فرمایا تم سوچتے ہو گئے کہ میں اس دہادی کے اکرام کیوں کرتا کہ میں اس محفل میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اس نے یہ یہ بات کی تھی تو اس وقت میرے نبی نے اسے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے لہذا پکا جنت ہی آدمی میں اس لئے اس کو عزت دیتا ہوں پروٹوکول دیتا ہوں میرے عزیزوں اپنے ہاتھ چھوڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دیتا ہوں پنجابی ثقافت سے اوپر اٹھتا پشت و ثقافت سے اوپر اٹھتا سندھی بلوچی مکرانی بلتستانی ان ثقافتوں سے سرائی کی ثقافتوں سے اوپر اٹھ جاؤ اور ڈھونڈو تلاش کرو کہ مجھے محمدی بننا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسنا مجھے محمدی بننا ہے مجھے مرنے سے پہلے پہلے اپنا روپ بدلنا ہے مجھے اپنے آپ کو سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں دھاتا ہے